بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اس دن ایک ایسی طاقت بن کے دنیا کے سامنے آیا جس نے اس کو ناقابل تسخیر بنا دیا موجودہ حالات اور جو اگر سراؤننگز کے ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر بھارت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں جس طرح انہوں نے اپنے ایٹوی دھماکے کرنے کے بعد پاکستان کو للکارہ تھا ان کے وزیراعظم نے اور غیر محضب جو گفتگو ہوتی ہے جو سفارتکاری کی لینگویج میں اس کو کہا جاتا ہے کہ غیر سفارتکاروں کی جو لینگویج اگر ہم کہیں غیر سفارتی لینگویج اگر کہا جائے تو بہتر وہ جس انداز میں انہوں نے پاکستان کو للکارہ تھا تو پاکستان نے بڑا بھرپور جواب دیا اور الحمدللہ پاکستان ایک ایٹمی قوت بن کے اُبھرا ان کے پانچ دھماکوں کے جواب میں ہم نے سات دھماکے کیے تھے اور کامیاب دھماکے کیے تھے اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا پاکستان کے مسائل اس وقت جو چل رہے ہیں موجودہ حالات کو بھی دیکھیں تو کیا ایٹمی طاقت بننے کی وجہ سے ہیں اور جو خطرات پاکستان کے سر پر منڈلا رہے ہیں ہیرڈیٹ وار کی بات کی جاتی ہے اور خاص طور پر دہشتگردی جس طرح مسائلت کی گئی تو یہ پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے اور اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو کوئی نہ کوئی ایک ایسی آواز اٹھائی جاتی ہے جس سے فوج اور عوام کے درمیان اختلافات پیدا کیے جا سکیں بڑی کوشش پہلے بھی کی گئی اور ابھی بھی کی جا رہی ہے پی ٹی ایم مومنٹ اگر ہم دیکھیں اور ایک بڑا افسوسناک حملہ جو انہوں نے چیک پوسٹ پر کیا اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے جن کو سرچ کے دوران ہاؤس سرچ کے دوران گھرگر تلاشی کے دوران ایک سپائی کو گولی لگی جس کے بعد یہ کاروائی کی گئی تھی وہاں پر جن کو پکڑا ہوا تھا ان کو چھڑانے کے لیے پی ٹی ایم کے جو رہنمات ہیں علی وزیر اور موسین داور وہ ایک مجمع لے کے پہنچے اور باقیادہ حملہ پر ہوئے یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جس میں ہلاکتیں بھی ہوئیں لوگ زخمی بھی ہوئے انہی موضوعات پر میں بات کرنا چاہوں گا ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں کلنڈ ریٹائر اصد صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں تذیرکار ہیں آپ سینئر ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تذیرن اختر صاحب ایڈیٹر ہیں ڈیلی اسکار کے سینئر صاحب ہیں آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں کل سب کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کے سب سے پہلے تو جہوم تکمیر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا تھا اور پاکستان نے پوری دنیا میں ایک ایٹمی قوت بن کے اپنے آپ کو نہ قابل تصحیح کیا جو خطرات اس وقت بھی منڈلا رہے تھے ان کو اسی جگہ دفن کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میرا خیال ہے آج کے دن واقعی اس سے بری بری سگنیپیکنٹ اگر آپ یاد کریں اب تو وقت گزر گیا نائنٹی ایٹ میں درہا چلے جائیں اور جب اس سے پہلے پہ تو بھارت اہٹ میں قوت تو بن چکا تھا جب پوکران میں انہوں نے نائنٹی سیمٹی 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 فور جب دھماکہ یہ کیا تھا اور دیکھا تھا وہ جو سیمٹی 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 فور بھارت اہٹ میں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ہر حال میں پاکستان کو ایٹمی قوت کے اندر بدلیں گے کیا؟ کیونکہ یہ بہت اہٹی سیمٹی 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 فور ہر سیمٹی سیمٹی فائیو اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جو سفر نائنٹی سیمٹی فور سیمٹی فائیو میں شروع ہوا وہ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ چوراسی پچاسی کے اندر یس یو ہیڈ ایٹمی کیپیبلیٹی اس میں بالکل کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن نائٹی ایٹ کے اندر پھر آپ نے نہ صرف یہ بھارت کو بلکہ پوری دنیا کو یہ ثابت کیا کہ یس اگر آپ چاہیں کسی کسی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اور جب اس کے پڑوس میں بھارت جیسا ایک ہیار پسند اور تقریب کار پلک بیٹا ہو تو سٹلی آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں اپنے زفاق نہیں بلکل اور اس کے علاوہ تو اس سے روائیول آپ کا پھر کوئی نہیں تھا بڑا دباؤ تھا پھر ایک اور چیز آپ یہ دیکھیں بلکل ایسا ہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ پاکستانی قوم کو میرا خیال ہے کہ چاہے جیسا بھی ہے انہوں نے سختی ہیں جہنی سارا کچھ ہے ان کو مبارک بات دی جانے چاہیے وہ تمام کے تمام جو سائنٹسٹ ہیں جو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بلکل موجود رہے عبدالقدیر خان ان کی ٹیم سمر مبارک مند صاحب ہیں اور پھر اگر آپ گورنمنٹ لیول کی بات کریں انچینیور ٹکنیشنز جی بلکل ایسا ہی ہے بری بڑی آپ آپ زلفقار علی بھٹو کی بات کرتے ہیں اس سے آگے چلیں پھر اس کے بعد اس کو جو ٹیک آن کیا تھا وہ تو زیال حق نے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس لیول پہ جہاں پہ ایکٹومک آپ کی کیپیبلیٹی جب آپ نے اٹین کی لیکن آپ نے پوری دنیا کو کسی اور طرف لگا کے رکھا بٹ آپ اپنا کام کرتے رہے ان نانٹی ایٹی ایٹ سے پہلے آپ وہ اٹائمک کیپیبلیٹی اٹریف کر چکے تھے سو ان کو آپ لے لیجئے پھر غلام عساق خان کی اگر آپ بھی بات کر دیں اور سٹلی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ نانٹی ایٹ کے اندر نواز شریف ہی وازی پرائم نیسٹر تو سٹلی نام تو ایک لحاظ سے ان کا بھی آئے گا بہت ساری داستانیں جڑی ہوئی ہیں کہ جی وہ دماغہ اگر ہونا تھا تو کس طریقے سے ہونا تھا وہ تو جو سگنیچر وہ تو پیپر لے کے لاہور سے لے گئے تھے مقصد صرف یہ کہنے کے کہ ہاں وہ آپ نے اچھیو کیا ہندوستان کو جواب دیا اور بالکل آپ نے جس طرح انٹرڈکشن کے اندر کہا کہ آپ نے انڈین پریمیر کو جس طریقے سے مطلب غیر محذب طریقے سے چیننج کرتے ہوئے دیکھا اور ایک دم سے آپ نے دیکھا کہ جب ان کے پانچ دماغے ہو گئے تھے کہ آپ کی اپنی اپنی پاکستانی قوم تھی ان کا مرال ان کی سوچ بلکل جس کو کہتے ہیں لویس لیول پر حقیقت میں میں آپ کو بتاؤں کہ جلے گئے تو what has gone wrong اس کے بعد حقیقت کیا سلسلہ سارا ہونا ہے تو میرا خیال ہے وہ جو آپ نے میسیج دیئے ساتھ دماغے کر کے اٹھائیس کو پھر آپ تیس طریقے کو پانچ اٹھائیس کو کیے پھر دو آپ نے کیے تیس طریقے کو فردر اس کو لیکن ان کی انٹینسٹی ان کی سٹینٹھ کہہ لیں اور ان کی کمپیٹیبلیٹی اور کیپیبلیٹی کہہ لیں اور مکملنس کمپلیٹنس ہونا it was far far superior technology wise as compared to انٹینیا آج بھی میں یہ کہنے کو تیار ہو پھر آپ یہ نہیں کیا کہ یہاں پہ آپ نے سفر روک دیا because اٹمی دماغے تو کر لیے پھر آگے کام آپ کا شروع ہوتا ہے اچھا جی اس کی کس طریقے سے ڈیلیوری مینز کیا ہوتے ہیں کیا سارا سسلہ ہوتا ہے اس کو کس طرح آپ نے مطلب کس شیپ میں لے کر آنا ہوتا ہے آپ نے گراؤنڈ کا کیا ائر کا کیا نیوی کا کیا اچھا اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جو جو سب سے بڑا مائل سٹون آپ نے اچیو کیا it was basically جب آپ نے tactical نیوکلئر بیلیسٹک مزائل اور شورٹنج آپ کہہ سکتے ہیں وہ جب آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے ایٹومک پاور حاصل کی it was i would say it was a hard blow not only to the انڈیا but to the entire world especially those who were against پاکستان کہ look what پاکستان has done یہ وہ capability جب سے آپ نے اچیو کی ہے yes i can say yes you feel more secure you feel more confident اور میں خیال ہے آپ نے اس کے بعد سے جو حالات دیکھے کہ آپ یہ overall کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو target کرنے کا جو ان کا ہے یا کس طریقے سے اس کو manage کرنا ہے وہ تو طریقہ ہے وردات انہوں نے بدل دیا پہلے وہ fourth generation warfare چل رہی تھی fifth generation پہ چلے گئے hybrid پہ چلے گئے اور اب جو سیچوئیشن تزین صاحب کو میں شامل کرنا چاہوں گا تزین صاحب ایک بہت بڑا دن ہے پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستانی قوم کی غیرت خاص طور پر ہم کہیں گے اس کو اس لیول پہ لے گیا کہ جس کے بعد میرے خیال سے دشمن کی جسے کہہ سکتے ہیں وہ آواز جو کہ وہ چیلنج کر رہا تھا پاکستان کو اس کو خاموش کرا دیا گیا جی ہاں اور آسن بھائی میں اس وقت لاہور میں ایک اخبار کا میوز ایڈر تھا اور ہم نے ہیڈ لائن لگائی تھی واج بھائی کے مو پر پانچ تھپڑ اس نے جس طرح جو language استعمال کی تھی اچھا وہ language میں زیادہ ایڈوانی زیادہ ایڈوانی زیادہ آگے تھا تو پھر تیس کو ہم نے لگائی واج بھائی دو تھپڑ اور تو یہ دو پہلو ہیں اس کے میں یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے گا بحثیت مجموعی اور ایک قوم کی حثیت سے دو پہلو ہمیں ضرور دیکھنے چاہیے بدقسمتی سے ہم وہ قوم ہیں کہ اول تو ہم کسی سنگے سنگے میل کو عبور کرنے کے قابل نہیں ہوتے جب ہم کوئی سنگے میل عبور کر لیتے ہیں سمہاو جیسے تیسے تو اس کے بعد ہم اس کے نتائج جو ہیں وہ حاصل کرنے کی بجائے اس کو ایسے ڈیل کرتے ہیں کہ وہ سارا جو ہے نا وہ نتیجہ وہ credit discredits ہو جاتا ہے credit discredits ہو جاتا ہے دیکھیں سیاسی حوالے سے اس کے پہلے ہم دیکھ لیں کہ ہم ہمیں کتنا اس کے بعد کے جو واقعات ہیں مہی اٹھانوے کے بعد کے واقعات ہیں کہ وہی ایڈوانی جو کہ آپ نے بتایا کہ وہ غلط language use کر رہا تھا اسی کا وزیراعظم چل کے منارے پاکستان پر آیا واغا بارڈ رکراس کیا اور دوستی کا اور میرے حیال میں ہمیں اس بحث میں نہیں جانا چاہیے کہ نواز شیف کا credit تھا یا نہیں تھا یا اس کے وہ کیا کیا تھا وہ اس وقت پرائم منسٹر تھا اس کو credit جائے گا اور واج پائی کو منارے پاکستان پر جو بندہ ساتھ لے کے آیا تھا تاریخ میں جو لکھا ہوا ہے جو تصویریں بھی بنی ہوئی ہیں وہ نواز شیف تھا ٹھیک ہے یہ اس کا ایک فائدہ تھا کہ وہی واج پائی اور وہی ایڈوانی جو ہیں وہ پاکستان کا وجود تسلیم کر لیا انہوں نے منارے پاکستان پہ آگئے لیکن اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ جو political ایک gain حاصل کیا گیا تھا پاکستان نے کیا تھا اور جو آگے چل کے مددگار ثابت ہو سکتا تھا اس پہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے وہی اسی جماعت کا مودیہ وزیراعظم ہے تو اب ہمارا وزیراعظم یہ کہہ رہا ہے کہ وہ حاک وہاں پہ ہوگا تو ہمیں اس سے ڈیل کرنے میں آسانی ہوگی کیونکہ کمزور حکومت جو ہے وہ وہاں فیصلے نہیں لے سکتی یہی کام اس وقت نواز شیف نے کیا تھا اسی بی جے پی وہ بھی ہاتھ تھے وہ ان کو لے کے منارہ پرستان پہ آگئے بعد میں کیا ہوا کارگل ہو گیا کارگل کے بعد کیا ہوا کو ہو گیا بارہ اکتوبر کا انیس سو نینانوے کا اور پھر اس کے بعد کیا ہو گیا چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں اس کے بعد یہ ہوا کہ جس جس نے یہ ایڈمی دھماکوں کا جو نمبر ون بندہ تھا اس کو ہم نے پوری قوم کے سامنے مجرم منا دیا ایوار دیا یا مافی منگوائی اس سے میں اس بات کو کٹیلیو کرتا ہوں تو بریک کی طرف بڑھیں بریک کے بعد ہم اس کے دوسرے پہلوں کی طرف بھی جائیں گے ہم لے لیے بریک اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں موسیقی ویلکم بیگ ناظرین ایک دفا بھی خوش آمدید کہتے ہیں پرگرام میں اور کیا کنل صاحب ایٹمی میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں دو فکروں میں میں آپ کی بات پوری کروں گا میں نے آدھا بھی نہیں بولا کرنا صاحب کے ٹائم کا دیکھیں یہ بات کہ یہ سارے واقعات ہیں اور اس کے بعد نائن الیون کو اگر آپ دیکھ لیں تو ایک ایٹمی طاقت جو ہے وہ ایک کال کے اوپر ڈھیر ہو گئی اور آپ نے سارا کچھ سرنڈر کر دیا ابھی ابھی کہ آپ واقعات دیکھ لیں کبھی ہمیں ایران والے آکھیں مار رہتے ہیں وہ چار چار سو کلومیٹر اندر ہے ایران کے وارڈر سے جگہ جہاں پہ میری کے دس سہل کاروں سے میں ایک چودہ بندے پچھلے مہینے مار گئے شاہ ممود قریشی صاحب نے کہا ایران سے بندے آئے اور مارا کی بات اور مارا کی کبھی ہمیں خوانستان سائٹ سے مار جاتے ہیں کبھی ہمیں انڈین سائٹ سے مار جاتے ہیں یہ ہے ایک نیوکلئر سٹیٹ اب اس کا جو دوسرا یہ سیاسی اور قومی پہلو ہے دفاعی پہلو یہ تھا کہ نیریٹیو یہ تھا کہ ہم ایک غریب قوم ہیں ہم بہت زیادہ پیسے ہتھیاروں پہ خرچ نہیں کر سکتے اگر ہم نے ایٹم بم بنا لیا تو پھر ہمیں کنونشنل جو ویپن ہے یہ گولہ بارود یہ ٹینک بندوکیں یہ نہیں حریدنی پڑیں گی تو یہ ہمیں ایک فائدہ ہوگا اور ہمارا ملٹری بجٹ کم ہوگا وہ بھی کوئی نہیں ہوا بالکل تو نہ ادھر سے کوئی فائدہ ہوا نہ ادھر سے کوئی فائدہ ہوا یہ ہمیں آج کے دن ضرور سوچنا چاہتے ہیں کل سب اس میں بہت سارے سوالات بھی آ رہے ہیں دوسرا یہ کہ کیا جو مسائل بڑے ہیں ہمارے لیے اور جو ہم جس پر ترڈ جنریشن بورٹ پر فورڈ جنریشن فیفت اور ہائیبریٹ کی بات کریں یہ آپ نے جس طرح خود بھی کہا ایٹمی پاور بننے کے بعد یہ گیم ہو رہی ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی چاہے کھگل کی جو بات تھی آپ کو یاد ہوگا دورانوں نے اغمارستان کے حوالے سے ناظر میں بات کی تھی پھر پروکسیز رکھی ہوئی پاکستان کو غیر مستحقن کرنے کی ایک اتوار چیزیں میں آپ سے بتاؤں گا بہت سارے پروگرام میں نے تزہین صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کی ہیں لیکن یہاں پر میرا خیال ہے کہ آپ کو بہت سارے ویوز ہیں جو سنتے ہیں ایک ان کا اپنا ویو پائنٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن میرا خیال ہے جو ایک ریل پرسپیکٹیو کے اندر جو ویو پائنٹ دینا چاہیے that is also very important یہاں پر بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر آپ کو ملیں گے میں نے کہا جی آپ کو ضرورت کیا تھی افغان وار کے اندر پودھنے کی وہ چکر اگر آپ کیونکہ وہ وقت گزر گیا وہ گیارہ سال کا پیریڈ ایٹی ایٹ سے لیکن نانٹی نائن تک آپ کے سیمٹی نائن سے ایٹی ایٹ تک کیا کر رہا ہے اب یہ بات کرتے ہیں جب ریشن انویجن ہوا تھا this scenario was totally different کیونکہ ہوتا ہے کہ جب وہ ماضی گزر چکا ہوتا ہے تو وہ فیل نہیں it was just simple اس کے تو ضرورت کوئی نہیں تھا میں آگے چلتا ہوں اب ہم بات کرتے ہیں کارگل کے اگر آپ بات کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کیوں جو ہندوستان تھا وہ سارے دنیا سے اجازت لے کر اس نے مکتی بھانی کو ٹرین کرنا شروع کیا تھا یا اس پاکستان کے اوپر وہ ایک لحاظ سے ماؤٹ ہو گیا تھا کہ ہمیں کسی اجازت لینے تک نہیں ہمیں کارگل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے میں اس انگل سے بھی بات کروں گا ہمیں میرا خیال ہے ان سارے چیزوں کو تھوڑا سا یہ ضرور ویٹیج دینی چاہیے اور اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اتنا ڈھیر سارا نقصان پاکستان کا ہوا تو اس سے زیادہ نقصان تو بلکل بھارت کا بھی ہوا سیچویشن might happen different اگر یہی پرامنسٹر اٹھ کے پھر امریکہ نہ چلا جاتا بلیل کلنٹن کے کہنے کی اوپر ہم اکثر بات کرتے ہیں نائن الیون کہ جب وہ ایک کال آئی اور اس کے بعد فلان شخص وہ ڈھیر ہو گیا لگتا تو ایسا ہی ہے why because اب کی جو جنگ جنریشن ہے اس سارے کسی کو اٹھار انیس سال ہو گئے جب ہم ان کو بتائیں گے تو وہ ایسا ہی فیلڈ کریں گے نہیں ایسا ہی ہوا آج آپ جو کچھ ہندوستان کو اور امریکہ کو ایک دوسرے کے ساتھ اتنا قریب ترین دیکھتے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں یہ ہر چیز اس سے بھی زیادہ ہندوستان اس سے بھی زیادہ آگے جانے کو تیار تھا امریکہ دنیا کے اس وقت تاثرات کی اس طریقے تھے ویسٹنر برڈ کی بات کریں یونٹین نیشن کی بات کریں ٹھیک امریکہ کی بات کریں اور یہ سارے کے سارا جو ایکشن ہوا تو اس کے پیچھے تو یونٹین نیشن ایک لحاظ سے یہ موجود تھی اور پھر یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ کال تو اگلے انہوں نے کہا جنہیں آپ آجتے ہیں کہ بھرپ جن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں بھی اس ساری چیز کے اندر ایگزوبرنس کے اندر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے شاید ان کو فیورز زیادہ دے دیا بٹ آج اگر اٹھارہ اننیس سالوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں پریزنٹ دیئر آن گراؤنڈ آپ نے سارا روٹ پروائیڈ کیا اور آج کس سیچویشن کے اندر امریکن آرمی اور وہاں پر امریکن ٹپس کے اگر آپ یہ بات کرتے ہیں it is not یا انڈسٹین کہ جی آپ کی ٹھیک ہے آپ کو مجبور بھی نہیں ہونا چاہیے تھا آپ تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں طالبان آپ کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھے وہاں کی حکومت کوئی بات آپ کو ماننے کا تیار نہیں تھی ٹھیک ہے پوری دنیا ان کے خلاف تھی اچھا جی وہ اس سے بڑا تو بہانہ تھا ہی کوئی نہیں نا اگر ہم بات کرتے ہیں آج اٹھائیس مئی کے حساب سے کہ جی پاکستان اٹامک پاور ہے ساری دنیا اس کی پیچھے ہے that was the best opportunity جی کہ پاکستان جی وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ ہمیں ایک لحاظ سے کورنر کر رہا ہے تو ٹھیک ہے جی جو وہ مزال جو اگر پاکستان کے اوپر سے گزر کے گئے تھے سٹی دی بڑا بلینڈڈ ہےرن پاکستان اور سو چاہے جیسا بھی آپ کہہ لوں آج کیونکہ وہ ساری چیزیں گزر گئیں اٹھارہ انیس سال ہو گئے ہیں تو find we are in a position to say so many things لیکن میں یہ ضرور آپ سکھاؤں چاہے جیسا بھی ہے آج پھر آپ یہ کہیں کہ you are very comfortable نہیں بالکل بھی نہیں ہے یہ جو problem یہ ہے ہم کسی چیز کو جو ہماری appeasement کی policy ہوتی ہے یار یہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے سارا کچھ ہے آپ مجھے یہ بتا دی جو کچھ دو تین تین دن پہلے کی بات ہے جو دو ایمین ایز نے پی ٹی ایم کے جو تھے جو کچھ انہوں نے کیا وہاں پر کیا سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کو لے رہی جائے کسی اور ملک کے اندر یہ کبھی ایسا یہ ہو سکتا ہے افغانستان انڈیا اور ان کی جو ویب سائٹ جنرل آنچ کی ہوئی ہیں غلط غلط پکچرز لگا ساری کی ساری پکچرز ایک لیا سو اس کے بعد ان کو سوری کہنا پڑا واپس کرنے پڑے وہ سارا جو کچھ بھی ہے دیکھیں مقصد ہے صرف یہ کہنے کا اچھا جیسا بھی ہے وہ اگر سولجرز وہاں پر موجود تھے اب اگر تو یہ کہتے جی کہ نہیں اچھا ان کے لوگوں کو نقصان ہو گیا اور فوج کا پہلی بات تو یہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر لوگ آئیں ویپنز کے ساتھ موجود ہوں اور سولجرز کے اوپر آپ نے ہاں سے آپ اٹھائک کریں مطلب اس سے باقی طور پر کچھ چیز رہے لگتی میں آپ کی طرف آنگا وقت میں چاہ رہا ہوں آپ کی اس پاتھ میں موقف لے لوں کہ جو کچھ دہشتگردی کے نام کے اوپر پاک فوج کا جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں قابل مضمت ہے اور پاک فوج کو جس طرح کوشش کی جاری ہے ملائن کرنے کی اور خاص طور پر عوام سے دور کرنے کی دیکھیں یہ تو بہت سارے عوامل اس میں ہیں اور بہت سے لوگ پاک فوج کے اوپر بات بھی کرتے ہیں ان میں سے بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہم پاک فوج کے اوپر بات نہیں کرتے ہم چند جو جرنیل ہیں جو غلط خیصلے کرتے ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں کہ وہ جرنیل جو ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں ان کی شہادتوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اوورال میں یہ کہوں گا کہ ملک میں ایسی نوبت ہی کیوں آئے جب ہمارے اتنے سیانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ وہ جو کمانڈ ہے وہاں پہ یقیناً وہ بھی ایک بڑا بڑا لکھا بندہ ہوگا وہاں پہ بھی جیسے کہ پشاور میں تھا جب ای پی ایس ہوا اور حکومت بھی بڑی ایک چند کے لائے گئے ہیں بندے ٹھیک ہے ابھی مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ لاکھ دہشت گرد ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں جب یہ کلیر ہو رہے تھے الیکشن لڑنے کے لیے اس وقت آپ کہاں تھے قومی دھارے میں لانے کی کوشش کیسے ہیں کہ کسی طرح ان کو دو بہت دا کے واپس لئے ہیں دی جیس کے آرم نے کہا تھا کہ آرمی چیف نے کہا تھا کہ یہ ہمارے بچے ہیں ان کے ساتھ آرام سے بات کرنا کیا سے پیش ہے میں اس سارے معاملے میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن میرا موقف یہ ہے کہ آپ اپنے شہریوں کے اوپر گولی چلانا جو ہے یہ آخری ریزارڈ بھی نہیں ہونا چاہیے وہ مان دیں وہ گولیاں چلا دیں وہ جائز ہے ان کے لیے ہاں وہ کر دیں آپ بہت سیئے جیس کے لیے آپ فوج کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن نہیں ان کو فوج کو رگڑ دو وہ ٹھیک ہے میں کافی باتیں کر سکتا ہوں آپ کریں کریں سب آپ کریں باتیں نہیں اگر اس طرح کرنا ہے تو میں کافی باتیں کیوں کہ ازمشنز کے اوپر میں بات نہیں کہا میں وہاں پہ کلوز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ میں نے یہ تو کہا ہی نہیں بھئی فوج کے اوپر کوئی فائرنگ کرے تو کہا ہی گے میں نے کہ بھئی وہ لے لے فائرنگ ٹھیک ہے میں ایک بات کر رہا ہوں مجھے اپنی بات تو پوری کرنے دے یہ بندے جب کلیر ہوئے یہ کوئی قومی دھارہ بھارہ کوئی نہیں تھا وہ الیکشن جیتنا تھا بائی ہوک اور بائی کروک ٹھیک ہے اور وہ جس طرح الیکشن ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے میرا سوال اپنی جگہ پہ ہے ان سے بھی پہلے جب بلوچستان میں ایک افغانی بندہ جو ہے وہ اسمبلی کا ممبر بن گیا آپ گوگل کریں آپ کو ایک اور نام مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کی جنسیاں اس وقت کیا کر رہی ہیں یہ کیسے کلیر ہو کہ پارلیمنٹ کے ممبر بن گئے اور پارلیمنٹ کا ممبران ان کے ساتھ جا کے مزہرہ کر رہے ہیں تو یہ نوبت میں نے شروع میں کہا یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی وہاں پہ یقینا کرنل صاحب جیسا کوئی بڑا سمجھدار بندہ ہوگا کمانڈ میں اس نے یہ نوبت ہی کیوں آنے دی کہ وہ اور فوجی جو ہیں یہ آمنے سامنے آ رہے ہیں وہ کیا کر رہا تھا اپنے دفتر میں بیٹھ کے اس کو پہنچنا چاہیے تھا دو ایم اے نہیں جا رہے تھے اگر وہ کلیر ہے میں نے میں پھر وہی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ ان کی کلیرنس کس نے کی اور وہ وہاں پہ موجود تھے تو یہاں تک نوبت کس نے پہنچنے دی ٹھیک ہے ان دونوں باتوں کا آپ اس کو دیکھیں تو یہاں تک بات پہنچتی نہیں ہے کوئی بھی بندہ اے وے کسی کو اٹھا گا گولی نہیں مار دیتا ٹھیک ہے تو اور پھر آپ کو اس لیے بھی سینسٹیل ہونا چاہیے کہ بھئی ایک آپ کے لگرد ایک فضاء بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کے اندر بھی لوگ باتیں چلتے ہیں لہٰذا آپ ایکسٹرا آپ کو ویجیلنٹ ہو جانا چاہیے آپ کا دماغ جو ہے وہ پھر اس طرح چلنا چاہیے آپ کا دماغ چلتا ہے جیسے آپ کو ٹریننگ دی گئی ہے کہ یا مرنا ہے یا مار دینا ہے اگر آپ نے یہ چیزیں ساری کرنی ہے آپ قومی دھارے میں آپ بھی لانے والوں میں شامل ہیں تو پھر آپ اپنے مائنڈ کو بھی اس طرح کریں اور خاص طور پر جو سینسٹیو لوکیشنز ہیں وہاں ایسے بندے بٹھائیں جو معاملہ فہمی میں ایک سمجھداری رکھتے ہیں ایک میں آپ سے یہ بتا دوں آپ نے بلکل یہ ضرور کہہ سکتے ہیں آپ کی حکومت نے بھی اور سپیشلی پچھلی حکومت نے اور یہ جو اب نئی حکومت نے بہت کوشش کی بلکل میں آپ کہوں گا ٹین سیکنڈ سر ہاں اچھا کہ جی ان کو کسی صورت میں ان کے ساتھ بات چیت کریں ڈسکشن میں لے کر آئیں بٹ ہوتا یہ ہے کہ دوسری طرف نظر بودی کامیاب ہوتا ہے ایک وہ بھی ان کو تھا جی اچھا ٹھیک اب اس ایجنڈے پہ کیا ہے آپ نے بسیکلی لانڈ آرڈر کی سیچویشن کرنے ایکنومک ڈی سٹیبلیٹی کو کرنا اس کو کمبائنڈ کرنا کوئی آپ کو کیجن تو چاہیے تھا یہ جس زیادہ بھی سارا کچھ ہوا موقع چاہیے تھا دیکھیں ہاں موقع میں رہا یہ بھی آپ یاد رکھ لیں ان کا نہ یہ ایریا تھا نہ اس ٹرائب سے تعلق رکھتے تھے نہ کوئی سلسلہ تھا یہ جان پوچھ کر گئے تھے ایک میں صاف بتا دوں وہاں پر جو سلجرز بیٹھے ہوئے تھے وہ نہیں کسی نیگوشیشن کے اندر جائیں جب آپ کو گالیاں دی جائیں اس کے باوجود بھی خاموشن اور جب انہوں نے فائر اوپن کیا جب پانچ سلجرز نیچے گریا تو اس کے بعد وہ تو یہ نہیں تھا فوج کے پاس کوئی ٹیئر گیس تو موجود نہیں ہوتی کہ نہیں اب وہ چھوڑ دو اچھا یہ سارا یہ تو کسی اور کا کام آتا ہے اور پھر دوسری چیز میں یہ ضرور آپ سے کہوں یہ ہم سب کے سوچنے کا time ہے we should be very clear پولیس پہ کوئی اٹیک کرتا ہے سیون آم فورسز پہ کرتا ہے فوج پہ کرتا ہے that mean basically and even if that matter ایک سیویلین پہ اٹیک کرتا ہے آپ اس کی بھی بات کر لیں تو definitely it is اٹیک اور پاکستان you have to repress that شکریہ تزین صاحب آپ کا آپ نے اپنے پر بک دیا راضی پروگرام کا با ختم ہوا چاہتا ہے لیکن پاکستان کی سالمیات اور پاکستان کی بقاکی خاتے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری security forces ہمارے ادارے جو ہیں ان کا ایک مقام ہے پوری دنیا میں دہشتگردی کے خاتمے کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو پاکستان کو قابل تحسین اگاہ سے دیکھا جاتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہمیں اس موقع پہ ایسے لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جو بلا جھجک فوج پاکستان پر ناصر بات کرتے ہیں بلکہ انگلیاں اٹھانا کے ساتھ بد زبانی بھی کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ ان کو گالیاں بھی دی گئیں جو کہ بہت زیادہ قابل مضمت ہے میں چاہوں گا آپ سے اجازت اللہ نکے پاکستان موسیقی